دھند کا راج بکرار مردی کے ڈیرے کراچی میں بلوٹیستان سے سر دھوائے داخل درجہ رہا دس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہیدرباد میں بارہ سکھر میں گیارہ کوئٹہ منفی دو اور خوزدار میں صفر ڈگری ریکارڈ کیا گیا توی صدرن گیس کمپنی کا آج بھی سی این جی بند رکھنے کا اعلان معاملات زندگی بری طرح متاثر شہری پریشان ہو کر رہ گئے شہریوں کو گزشتہ سات روز کے دوران صرف بیز گھنٹے سی این جی نصیب ہوئی کراچی سے پشاور تک مہنگائے پر کابو پانے کے لیے مقامی پرائس کنٹرول دپارٹمنٹ کو فعل کرنے کی ضرورت والا مدیوں سے ہول سیلرز اور ریٹیل تک آنے والی عشیق رنوش میں تاجنوں کا دو سو فیصد تک منافع مہنگائے کا سبب بڑھا ہے آرمی چیف کمر جاوید باجوا کا لائن آف کنٹرول کا دورہ جوانوں سے ملاقات میں حوصلوں کو سراہا بطن کے دفاع کے لیے ہر جاریت کا سامنا کرنے کا عزم آرمی چیف نے بھارتی اشتیال انگیزی سے زخمی افراد کی آیادت بھی کی بھارت میں شہریت بل کے خلاف مظاہر و میں تیز سے زائد افراد حلق مودی نے بل میں ترمیم سے صاف انکار کر دیا واشنگٹن میں مسلم مخالف قانون کے خلاف لوگ سڑکو پر آگئے جرمنی میں بھی احتجاج بھارت میں مسلمانوں پر بی جی پی کے کارکنوں کا تشدد روز کا معمول بن گیا مودی سرکار کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف عالمی اداروں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اتر پردیش میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے پر ہیومن رائٹس ووچ نے بھارت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سوالیاں نشان لگا دیا ہندوستان کے ہندو بھی مودی کے انتہا پسندی کو سمجھ گئے مختلف شہروں میں ہندووں کی اکثریت احتجاج میں شامل ہندوستان صدیوں سے تمام مذاہب کے رہنے والوں کا وطن قرار مقبوض کشمیر میں بھارت تسلط کا ایک سو بیالیس واروز بھارت نے جنہ جیسی وادی کو کپلستان بنا دیا معمولات زندگی بدستور متحصر بزرگ حریترانوما سید علی گلانی کے کشمیر اسے بھارت کے مضموم عظیم کے خلاف بھرپور مضاعمت شروع کرنے کی اپیل نئے پاکستان کی معیشت کا برا حال تبدیلی سرکار کا ایک اور تجربہ جون سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے دسمبر کے آخر میں بجٹ اہداف بدل ڈالے ٹیکس حصول کرنے کا حدف بدل کر دو سو پینسٹھ ارب روپے کمی کر دی آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت پر جائزہ رپورٹ جاری کر دی وفاقی قابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا ملکی، سیاسی، معاشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا پندرہ نکادی ایجنڈا جاری کر دیا گیا وزیر آزم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس سوبوں کے درمیان کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق اجلاس میں فیصل باہوڈا کی سندھ اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے آلہ کے ساتھ نوک چھوک نیب حاضری پر جانے والے نون لیگی رہنما احسن اقبال کی گرفتاری پر نواز لیگ میں شدید غم و غصے کی لہر سیاسی بیانات تیز ہو گئے نیب آج احسن اقبال کو احتساب عدالت پر پیش کرے گی لیگی رہنما تقیقات کے حصے میں آگئے و فانکی تقیقات ادارے کے سائبر کرائم وگ نے اتا تارار کو بلا لیا ایف آئی اے نے جج ارشد ملک کیس میں پرویز رشید اور عظمان بخاری کو طلب کر لیا آج تک ایک کیس ثابت نہیں ہوا ہے آپ کو یہ پتہ ہے اس نے چیپ جسٹس او پاکستان نے کہا ہے لیکن آپ نے اس ملک کا ہر سیاسی جمعہ آپ نے اس ملک کا ہر سیاسی کارکن کا کردار کشی کرنا ہے آپ نے اس ملک کا ہر سیاسی کارکن کو آپ نے ان کو دبا میں ڈالنا ہے آپ نے آمریت اور فیشزم اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا ناپ کو چیلنج کہا اگر ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر لو اگلا سال الیکشن کا سال ہے سیاسی یتی ملکی سیاست سے فارغ ہو جائیں گے ملک بھر کے بیشتے سرکاری ہسپیٹلز میں جہاں سولوتہ کا فقدان ہے تو وہیں مریض بھی فارغ ہونے لگے سستے ٹیسٹوں کے لئے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مریضوں کے لوائکین پریشان کراچی کے علاقے ہجرت پولونی میں فائرنگ سے ایک شخص جان بہا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ غیرت پر قتل کا شاخصانہ معلوم ہوتا ہے قتل کی مختلف پہلوں سے تحقیقات جاری کراچی کے علاقے تاور کی قریب واقعہ جلانی سنٹر میں لگنے والی آگ پر کابو پالیا گیا آگ بجانے میں فائر برگیٹ کی چھے فائر ٹینڈس اور ایک استناقل نے حصہ لیا پاکستان کے معروف شاعر اور عدیب امجد اسلام امجد نے اپنی عدبی خدمات کے پیش نظر ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا ترکی میں منقضہ ایک تقریب میں امجد اسلام امجد کو عالی ثقافتی عزاز نجیف فضل سے نوازا گیا ترکی میں سعودی صحافی زمال خاشق جی کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت عدالت پانچ مجرمان کو سزائے موت سنا دی کیس میں شیطادہ محمد بن سلمان کے قریبی ساتھی پر فرد جرم آئیت نہیں کی گئی علامہ اقبال کے روحانی استاد عظیم مفقر اور شاعر حضرت جلال الدین رومی کی سو سو چھالیسی برسی آج ہے اور مزہ کے بے تاج باکشوہ مہین اختر کا اٹھ سٹھ و یوم پیدائش مہین اختر کے بغیر پاکستان کالیویجن اور اردو مزہ کی تاریخ نامکمل ہے موسیقی